حضرتِ حضافہ بن یمان ایک صحابی تھے میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے ہر بندے کا آزمہ ٹھیک نہیں ہوتا سب سے راز کی بات نہیں کرنے تھے حضرتِ حضافہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے ہیں مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حضافہ بن یمان کو دیئے تھے جب کوئی مشکوک آدمی مار جاتا نہ تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر حضرتِ حضافہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیں نبی پاک نے بھی کچھ جنازہ نہیں پڑھے ترمیزی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھے گی حضرتِ حضافہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے حضرتِ حضافہ بن یمان کہتے ہیں جنابِ عمرِ فاروق کی خلافت کے آخری اجامتے کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی میں خبران کے اٹھا اتنی رات کو کون آیا کہتے ہیں قربان جاؤں دروازے پہ جا تو امیر المومنین فاروقِ عاظم دروازے تھے میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے کہنے لگے میں نہ امیر بن کے نہیں آیا تیرا ویر بن کے آیا امیر المومنین کی سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چار پائی پہ بٹھایا میں نے کہا حضور میں غریب آدمی میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں تو کہتے ہیں انہوں نے نہ مجھے ساتھ بٹھا لیا پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے عمر جھوٹ نہیں بولتا تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے کہا حضور جانتا ہوں کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نیرہ حضرت عضافہ بن یمان کہتا ہے پریشان ہو گیا حضور پہ لیا نہ مجھوائے مہربانی کر گیا بتائے کدھر آئے ہیں حضرت عمر فاروق فرمانے لگے باس سٹھ سال کا ہو گیا ہوں دریس سٹھ مچہ لگا ہے داڑی سفید ہو گئی ہے البک گیا اٹھ فریدہ سٹھ دیا داڑی آگئی گور اببہ نیڑے آگئی پچھا رہ گئی دور اپنا قبر اشر کا معاملہ ساپ نظر آنے لگا ہے کہا حضور مچھے کیا چاہتے ہیں حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلاؤں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیر کہہ رہے تھے پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے وہ بھی مچھے راضی ہیں پر اضافہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں کہ اوپر اوپر سے تو نہیں سارا کچھ حضرت اضافہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے بھی جنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال میں رویا میں قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کرے تو پھر بھی بیان نہیں ہو سا یہ میں نے ضرور سنا دوستو ساری زندگی حضرت عمر میں اگر دوسروں کا معاصلہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا اپنی ذات پر بڑی توجہ دی جو لوگ اپنا بھول جاتے نا ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے کلوی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جدوجہد کا کمزور طاقتور ہونے کے لیے لیکن جس کو کتنے دن بیٹھ گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں کتنے دن بیٹھ گئے نا سننے کو دلی نہیں چاہا جسے مہینوں بیٹھ گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی وہ فکر مند ہی نہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے بودوں کی کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی بات کا اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے یہ تمہاری روح کی زندگی ہے اس کا محاصفہ کرتے رہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا عساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا عساب کیا جائے